اشتركوا في القناة ہمارے اس پروگرام حقی پکار میں آپ کے شرکت پر خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا یہ موضوع اسلام اور آزاد یہ فکر آپ کے لئے نہایت اہم تحفہ ہوگا اس موضوع کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اسلام سے متعلق فی الحال دنیا بھر میں جو شکوک اور شبہات پھیلائے جا رہے ہیں اور اسلام سے متعلق جو اتحامات باندے جا رہے ہیں اور اسلام سے متعلق یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب اسلام کو گلے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں آئیت کر لینا لباس کی پابندی کھانے پینے کی پابندی سوچنے پر پابندی اپنی رائے دینے پر پابندی اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال کرنے پر پابندی یہ اسلام سے متعلق ایک عام سا خیال ہے یہ حقیقت میں صرف ہمارے ان بھائیوں کی نادانی اور کم علمی ہی نہیں بلکہ ہمارے ان بھائیوں تک اسلام کی تعلیم کو اسلام کی دعوت کو نہ پہنچانا بھی ہیں اگر اسلامی تعلیمات کو ہم ان تک پہنچاتے ہم ان تک جاتے ان سے ملاقات کرتے ان کو اسلام سے متعلق بتلاتے تو ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی جو لوگ غلط فہمی پہلانا چاہتے ہیں وہ تو ان تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کیلئے ہمارے اندر وہ جذبہ ہر وعظم اور وہ استقلال بہت ہی کم ہے الحمدللہ پچھلے دس بیس سال کے اندر دنیا بھر میں علماء غیر علماء نوجوان بہت سارے حضرات میدان دعوت میں اتر چکے ہیں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ان خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اگر ہم پورے علم کے ساتھ بصیرت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں اسلامی تعلیمات کو عام کریں تو یقینا یہ غلط فہمیاں بہت جلد دور ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو جدید وسائل عطا کیے ہیں ان کا بھی استعمال ہو اور اچھے انداز میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا جا سکیں اسی کے پیش نظر یہ موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ بتلانے کیلئے کہ اسلام اور آزادی فکر کیا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں یا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ناظرین اکرام آزادی فکر اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال اسلام نے اس تعلق سے خوب ابھارا ہے بلکہ آزادی کی سوچ آزادی کی فکر یہ اسلامی تعلیمات ہی سے ہمیں ملتی ہیں اللہ تعالی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کتعارف قراته بفرمایہ سورة الاعراف من الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم اللہ تعالی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کتعارف قراته بفرمایہ اور آپ کا یہ تعارف صرف قرآن میں نہیں بلکہ پچھلے آسمانی کتابوں طورات و انجیل میں بھی موجود ہے آپ علیہ السلام سے متعلق قرآن نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی جو لوگ رسول نبی جو انپر ہیں ان کی اتباع کرنے والے وہ پائیں گے یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل وہ دیکھیں گے طورات والانجیل میں کہ نبی کا تعارف موجود ہے کس طرح کا تعارف وہ کیا کرتے ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کی زندگی کس راستے پر چل رہی ہوگی یأمروہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وہ معروف کا حکم دیں گے وہ اچھائیوں کا حکم دیں گے وہ نیکیوں کا حکم دیں گے وہ توحید اور اس جیسے عظیم امور کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ شرک اور اس طرح کے ہر خرابی سو وہ روکنے والے ہوں گے یأمروہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ پاکیزہ غزاؤں کا وہ حکم دیتے ہیں اور اسے حلال قرار دیتے ہیں اور جو خبائث ہیں جو ہماری صحت کو ہماری جسم کو ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والے جو غزائیں ہیں اس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ان پر جو بوجھ ہیں اس بوجھ کو وہ ہٹاتے ہیں اس بوجھ کو اٹھا کر وہ نیچے رکھتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ ان پر جو بوجھ ہیں وہ کئی طرح کا بوجھ ہے فکری بوجھ بدعقیدگی کا بوجھ رسم و رواج کا بوجھ کھانے پینے کا بوجھ ثقافت کا بوجھ بہت ساری جو انسانی زندگی میں تنگیاں اور پریشانیاں جو الجھنے پیدا ہوتی ہیں آپ نے ایسی تعلیمات لے کر کے آئیں جس میں یسر اور آسانی والا معاملہ ہیں جس میں خوشحالی والا معاملہ ہیں جس میں وساط اور خوشادگی والا معاملہ ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ سوق بھی ان کے گلے سے نکالنے والے ہیں جو صدیوں سے ان پر ڈالے گئے ہیں ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کا پرواہ نے لے کر آئیں اسلام قبول کرنا گویا کہ آزادی قبول کرنا ہے اسلام قبول کرنا گویا کہ ہر لحاظ سے آزادی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں تو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آزاداناتوں پر سوچیں آزاداناتوں پر قبول کریں آزاداناتوں پر رد کریں اپنے اوپر پابندیاں مقرنہ کر لیں اللہ رب العالمین نے اسلام ہی سے آزادی کو جوڑ کر کے رکھائیں انسانی تاریخ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ آزادی کو اللہ رب العالمین نے صرف اسلام میں رکھائیں میں دنیا کا ایک عظیم واقعہ آپ کو سناتا ہوں دل دہلا دینے والا واقعہ بہت یہ عظیم واقعہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ظالم حکمران آئیں بہت سارے جابر فرمان رواہ آئیں ان میں سے ایک نام آتا ہے فرعون کا ناظرین اکرام اس واقعے میں غور کریں اور آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین نے آزادی کو کس چیز میں رکھائیں فرعون اس کا اپنا ایک دربار اس کی اپنی ایک بادشاہت ایک بڑی قوم ایک بڑا ملک موسیٰ علیہ السلام ایک مظلوم اور ایک مجبور قوم کے ایک فرد اللہ سبحانہ وتعالی نے غیبی توپر آپ کے ایک ایسی مدد فرمائیں کہ آپ فرعون کے دربار میں پلے بڑی موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئی تو ایک حادثہ پیش آیا کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے دیکھا دو لوگ لڑائی کر رہے ہیں ایک فرعون کے قوم کا ہیں ایک خود موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا اس نے آواز دیا آپ آئیں اس نے قوم کا جو ساتھی تھا اس کو بچائیں اور سامنے والے کو انہوں نے ایک گھونسہ لگایا اور اس سے موت آگئی یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے لیکن بہت جلد میں آپ کو اس نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے مدین چلے گئے وہاں آپ نے ایک وقت گزارا وہاں سے واپسی کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا آپ نبوت سے سرفراز ہو کر کے ملک مصر دوبارہ آئیں آپ نے فرعون کے سامنے کہا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئیں حقیقی معنوں میں رب العالمین وہی معبود برحق ہے اللہ ہی رب العالمین ہے اور وہی سچا معبود ہیں ناظرین اکرام فرعون ذرا آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھی چھوٹا موٹا حکمران نہیں بہت بڑا حکمران اللہ نے اسے بہت طاقت سے نوازہ تھا اور اس طاقت کے غرور اور اس طاقت کے نشے میں اس نے یہاں تک اپنے آپ کو سمجھ لیا تھا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سور نازعات میں فرمایا اَنَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَامُ مَئِ تمہارا سب سے بلند اور سب سے اعلی درجہ کا رب ہوں اس نشے میں اس نے اتنی عظیم بات کہہ دی اتنا عظیم کفر اس نے جو کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام ایک نہیت قوم کے ایک کمزور قوم کے لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا آپ کو رسول بنایا آپ کو کچھ موجزات دے کر کہ بھیجیں موسیٰ علیہ السلام گئیں دربار میں فرعون کے جانے کے بعد اسے اسلام کی دعوت دی اسلام سے متعلق آگاہ کیا اور اس کو اسلام خبول کرنے کی دعوت دی فرعون نے جب کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کچھ نشانیاں لے کر کیا ہوں موسیٰ علیہ السلام کہ رب العالمین نے کچھ ایسی نشانیاں دے کر کے بھیجام کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو آسا تھی اگر وہ اسے زمین میں پھینک دیتے تو ایک سام کی شکل اختیار کر لیتی پھر اسے اٹھا لیتے تو پھر عام آسا بن جاتی موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ اپنے گریبان سے نکالتے تو ہاتھ چمکتا ہوا نظر آتا اور وہ برس کی بیماری والی بات نہ تھی بلکہ وہ مستقل ایک معجزہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کم قرآن مجید میں سورہ آراف میں سورہ الشعرام میں سورہ النمل میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے ناظرین اے کرام اس پورے واقعے سے جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر کے فرعون نے کہا کہ یہ تو عین جادو کری ہیں ہدا سحر مبین یہ تو کھلی جادو کری ہیں اب فرعون نے اپنے ملک کے آس پاس کے مصر اور مصر کے قرب و جوار کے سارے جادوگروں کو اس نے دعوت دی بس اہلیل نے کہا جادوگروں کی بہت تعداد تھی دس ہزار بیس ہزار بلکہ تیس ہزار تک لکھی گئی ہے بہرحال جو بھی ہوں اس کے بہت سارے جادوگر آئیں ہر فن کے ماہرین بڑے جادوگر چھوٹے جادوگر جتنے کچھ ہو سکتے ہیں اس لئے کہ فرعون کے وہ مہمان بننے والے ہیں فرعون کے طرف سے انہیں اعزاز ملنے والا ہیں فرعون کے طرف سے انہیں غلبہ ملنے والا ہیں رب وہ آئیں فرعون کی ناکامی تو یہی تھی کہ یہ اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلیٰ کہنے والا موسیٰ علیہ السلام کا کچھ جواب نہ دے سکا اس نے اپنے پورے ملک کے جادوگروں کو بلائیا یعنی اس کی طاقت یہ تھی ذاتی طور پر کچھ کرنے والا تو نہیں تھا بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں پورے جادوگروں کو اس نے دعوت دی اور دونوں کو عاملے سامنے کھڑا کیا سارے لوگوں کے سامنے یہ منظر تھا دین کا وقت تھا پورا معاشرہ پورے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا یہ ساری چیزیں بتلانے سے پہلے ابھی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے اور اپنے موضوع کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم وقفے سے قبل آپ کو فیراؤن اور اس کے قوم کا قصہ سنا رہے تھے کہ فیراؤن جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب موجزات بے لے کر آئے ہیں تو یہ سمجھا کہ یہ آئین جادوگری ہے یہ تو کھلی جادوگری ہے جادوگری کا جواب جادوگری سے دینے کے لیے اپنی قوم کے اور قروب جوار کے قوم کے سارے جادوگروں کو اس نے دعوت دی بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں جن کے وقت کا اس نے انتخاب کیا ایک بڑے میدان میں اس نے بنی اسرائیل کو بھی جمع کیا اپنی قوم کے لوگوں کو بھی جمع کیا ادھر ادھر کے لوگوں کو بھی جمع کیا اور پورے جادوگر اس کے پاس تیار ہیں اس نے اپنے آپ میں یہ سمجھا کہ کسی طور پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو قرارہ جواب دینا چاہیے ان کو یہ بتلانا چاہیے کہ یہ جادوگری کچھ نہیں ہے اصل جادوگری تو ہمارے پاس ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وہ جادوگری نہ تھی بلکہ یہ رب العالمین کے طرف سے معجزات تھیں موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے پورے جادوگر سامنے ہم ساہران فیرون نے کہا فیرون کے جادوگروں نے کہا اے موسیٰ پہل کون کریں گے پہلے آپ ابتدا کریں گے یا ہم ابتدا کریں موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القو بلکہ آپ کرو آپ اپنا پہلے کرتب دکھاؤ آپ سے شروعات ہو فطری طور پر ایک خوف زدہ ہو گئے اللہ رب العالمین نے کہا لا تقف انکا انت الاعلا اللہ رب العالمین نے کہا کہ خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تم ہی سر بلند رہو گی غلبہ تم کو ملے گا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی عصا پھینکے اس عصا نے ایک بڑی سامنے کے شکل اختیار کر گئی اور وہ ازدھا سارے سامنے کو اس نے اپنا لقمہ بنا لیا یہ منظر دیکھتے ہیں سارے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ صرف نجات اسلام میں ہے حقیقی معنوں میں معبود رب العالمین ہی ہے معبود برحق اللہ تعالی ہے موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں ناظرین اکرام جو شخص ذرا سنجیدگی کے ساتھ دلائل پہ غور کرتا ہے آج کے دور میں بھی اگر وہ اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھے گا اس کے دلائل پہ غور کرے گا وہ یقینا کہے گا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ خالق کائنات کا کلام ہے یہ ہمارے اپنے معبود ہمارے اپنے خالق کا کلام ہے یہ مدبر کائنات کا کلام ہے ان لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ حقیقی معنوں میں ہماری زندگی تو غلامی کی زندگی ہے ایک انسان کے ہم غلامی کر رہے ہیں ہم ہمارے معاشرے کی غلامی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے معاشرے کی غلامی سے آزادیا حاصل کرنے کیلئی ایک انسان کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لئے اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے لئے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور کہام رب موسیٰ و حارون انہوں نے ایک انسان کی غلامی سے نکلنے کے لئے معاشرے کی غلامی سے نکلنے کے لئے رب العالمین کی غلامی کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے جو کردار ادا کیا اس کردار کو رب العالمین نے قرآن مجید کے بہت ساری سورتوں میں بیان فرمایا ہے سورت العراف میں سورت الشعرام اور پھر دیگر سورتوں میں بھی سور تاہا میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى یہ جو ساہران فیراؤن تھے یہ جادوگرد جو تھے یہ سب کے سب سلدے میں پڑ گئے اور کہا ہم تو حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں ان کے اس ایمان کو دیکھ کر ان کے اس کردار کو دیکھ کر فیراؤن بے قابو ہو گیا اور چاہتا تھا کہ انہیں مجبور ہی کریں اور چاہتا تھا کہ ان کو آزاد نہ چھوڑیں اور چاہتا تھا کہ انہیں غلام ہی بنا کر کے رکھیں فیراؤن نے ان کے حق میں جو سزا سنائیں رب العالمین نے فرمایا کہ فیراؤن نے کہا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ کہا کہ میرے کہنے سے پہلے تم کیسے ایمان لے کر کے آئے میری اجازت سے پہلے کیسے تم مسلمان ہو گئے یعنی اب اندازہ لگائی یعنی اسلام نہ قبول کرنا کفر پہ قائم رہنا یہ حقیقت میں یہ غلامی ہیں یہ یہ حقیقت میں بترین غلامی ہیں انہوں نے آزاد ہونے کی کوشش کی یہ ساری غلامی سے آزاد ہو کر کے رب العالمین کا غلام بننا چاہا لیکن فیراؤن نے کہا قَالَ آمَنْتُمْ لَغُ قَبْلَ أَنْ آذَنَا لَكُمْ یعنی فیراؤن نے ان کی جو آزاد یہ رائے تھی اسے چھیننے کی کوشش کی کہ تم ہی ایمان لانے کا کوئی اختیار نہیں تم ہی اپنی رائے پر عمل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ناظرین اکرام یہ کفر ہے جو انسان کی آزادی چھینتا ہے جو انسان کے اندر جو آزادی اللہ نے رکھی ہے سوچنے کے آزادی بولنے کے آزادی اپنی رائے دینے کے آزادی اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے آزادی یہ صرف اسلام ہی دیتا ہے انہوں نے اپنی آزادی کو استعمال کرنا چاہا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہا اپنی فطرت کو استعمال کرنا چاہا اور اپنے فطرت پر باقی رہتے ہوئے کچھ کہنا چاہا کچھ سوچنا چاہا لیکن فیراؤن نے ان کے سوچ پر پابندی لگا دی ان کے زبان پر پابندی لگا دی ان کے دل پر فابندی لگا دی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ تفکر بھی نہیں کر سکتے کہا کہ میرے کہنے سے قبل تم کیسے ایمان لے کر آگئے یہ ہوتا کون ہے اس کی حیثیت کیا ہے کسی کی سوچ پر روک لگانے کے لیے کسی کی زبان پر روک لگانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کس دنڈے کے زور پر ان کی زبان کھلوائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کون سی بات ان سے کہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کس طاقت کو لے کر ان کے پاس آئے تھے کہ تمیم اسلام قبول کرنا ہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کس طرح کی زبردستی کی تھی ناظرین اکرام ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک کمزور قوم کے فرد ہیں کوئی طاقت نہیں آپ کے پاس ظاہری اعتبار سے فیراؤن کے پاس اس کا لشکر ہے اس کے وزارہ ہیں اس کی حکمرانی ہیں اس کا اپنا ملک ہے اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام کھڑی ہیں لیکن سبحان اللہ اسلامی تعلیمات انسان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا حکم دیتی ہیں اسلامی تعلیمات انسان کو آزاد بناتی ہیں کہ وہ اپنے فکر میں آزاد ہو اپنے بول میں وہ آزاد ہو اپنے کردار میں وہ آزاد ہو وہ اپنے آپ کو کسی چیز میں بان کر کے نہ رکھ دے اس کے بعد فرعون نے جو سزا ان کے لئے مقرر کی کہا رب العالمین نے فرعون نے کہا پھر تمہیں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ میں تمہارا دائیں ہاتھ کار دوں گا اور پھر تمہارا بائیں پیر کار دوں گا خلاف سبت میں اور میں تمہیں خجور کے تنوں پر تمہیں لٹکا دوں گا تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا اللہ اکبر فرعون چاہتا کہ وہ غلام بن کے رہے باطل یہی چاہتا ہے کہ ہم غلام بن کر کے رہے باطل یہی چاہتا ہے کہ ہم آزادانا سوچ نہ رکھیں لیکن اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہیں اسلامی تعلیمات ایک فطری طور پر انسان کے اندر جو آزادی ہونی چاہیے وہ آزادی مکمل آزادی عطا کرتا ہے اسی لئے یہ ساہران فرعون یہ فرعون کے جادوگر ایمان لانے کے بعد فرعون کے ززا کو کوئی خاطر میں نہیں لائے انہوں نے انہوں نے کہا کہ جو چاہے کر ہم تو رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے ہیں آخرت بھی اچھی ہوگی ان پر کون سا ظلم ہوا تھا ان پر کون سے پیسے سرکے گئے تھے صرف یہ کہ ان کے دل کے دروازے کھول دیے گئے تھے ان کے دل کے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا تھا ناظرین اکرام اس طرح کے واقعات قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بہت سارے واقعات ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو آپ لے لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام مکہ میں تھے آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ہو آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے مجھے کس نے پیدا کیا ہے آپ آزاد ہو کر کے سوچیں صلاحیتوں کا استعمال کریں اور رب العالمین کی بندگی کریں اللہ رب العالمین کے غلام بنیں آپ اللہ کی مخلوق کی جو تم سے زیادہ کمزور ہیں تم سے زیادہ ضعیف ہیں تم سے زیادہ ناتواہم تم ان کے غلام بننا چاہتے ہو تم اپنے دل میں ان کا ڈر لانا چاہتے ہو تم ان سے امید لگا کر رکھے ہو تمہارے امیدیں ان سے بندی ہوئی ہیں تمہارے دل میں ان کا خوف موجود ہے رب العالمین کا خوف ہو رب العالمین سے محبت ہو رب العالمین سے امید ہو آپ علیہ السلام کی مکہ کی جو ابتدائی زندگی ہیں اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنے سے قبل آپ علیہ السلام کی مکہ کی جو ابتدائی زندگی ہیں اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تب کہ آپ کو معلوم ہوں کہ اسلام کس قدر آزادی کی تعلیمات لے کر آیا لیکن ہم اپنی بات تو آگے نہیں بڑھا سکتے وقتی قلت کی وجہ سے ہمیں اپنی بات تو یہیں پر ختم کرنا پڑے گا انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائے جائیں گی تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ